موسیقی کوئر نالیج کے معزیز دوستوں السلام علیکم فرینڈز جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج پورا ملک ایک خطرناک وائرس کی گردش میں مبتلا ہے چین سے پھیلنے والے اس جینجرس وائرس کو چائنا کے سائنٹس نے کرونا کا نام دیا ہے اس کرونا وائرس کے بہت سارے سمٹرم سے جیسے نزلہ خاصے گلے کی خرار سانس لینے میں تکلیف اور بہت سارے ایسے سمٹرم سے جو انسان کے روز مرد زندگی میں ایک انسان سے دوسرے انسان میں آرام سے منتقل ہو سکتا ہے یہ وائرس نے بہت سارے لوگوں کی جان لے چکا ہے اس وائرس کی اپتیدہ چائنا سے ہوئی اور آہستہ آہستہ کر کے یہ وائرس کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اس وائرس کے تحت بہت سارے لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں یہی نہیں بلکہ پورے ملک میں اب تک اس وائرس سے کئی اموات ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی بھی اس وائرس کی جکر میں ہیں حال میں ہی یہ وائرس سب سے زیادہ انڈیا میں پھیل چکا ہے سب جانتے ہیں کہ اگر میں پاپلیشن کے بارے میں بات کروں تو انڈیا کی پاپلیشن میکسیمم ایک ارب میتیس کروڑ ہے انڈیا کی پاپلیشن زیادہ ہو سکتی ہی کم نہیں پرینچ دیکھتے ہی دیکھتے اس وائرس نے انڈیا میں اپنا پنجا جمع لیا ہے ابھی ریسینٹلی ہی کی بات ہے انڈیا کے شہر نیو تحلی میں ایک دن میں 26 سو اموات ہو رہی ہیں اور پورے انڈیا میں کئی لاکھ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ اب وہاں اوکسیجن کی بھی کمی ہے بہت سے لوگ اوکسیجن کی کمی کے باعث دم توڑنے لگے ہیں اپنے پیاروں کو کھونے لگے ہیں وہاں کے مناظر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی جنگل میں آگ بھرک اٹھی ہے لیکن جب اس مناظر کو قریب سے دیکھا جائے تو یہ جنگل میں آگ نہیں بلکہ یہ انڈیا کا شمشان گھاٹ ہے جہاں لوگوں کی لاشوں کو جلایا جا رہا ہے شمشان گھاٹ کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے بیچ راستے میں دم توڑنا شروع کر دیا ہے وہاں یہ مناظر ہیں کہ کچھ لوگ اپنے پیاروں کے ہاتھوں میں آخری سانسیں گن گن کر لے رہے ہیں آخر کار انڈیا کے لوگوں نے دیگر ممالک سے مدد مانگنا شروع کر دی ہے پاکستان چائنہ سعودی عربیاں اور بہت سارے ممالک نے انڈیا کی مدد شروع کر دی ہے پاکستان کی طرف سے 50 ایڈی ایمبلنس انڈیا مدد کے لیے جا چکی ہے سعودی عرب کی طرف سے ایک میلین ٹین آکسیجن انڈیا کو دے دیا گیا ہے ویکسینیشن کی طور پر چائنہ مدد کر رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک ہیں جو انڈیا کی مدد کر رہی ہے دوستو ریسینٹلی میں اگر میں بات کروں تو بہت ساری ویڈیو کلپ انڈیا کی بہت زیادہ ٹرین پر ہے جیسے کہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک انڈیا کے پلیس اہلکار مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی آپ مسلمان نمازی تراغی میں دعا کریں ہمارے ملک انڈیا کے لیے بازار پیٹ پولیس ششن کی طرف سے سب سے پہلے پہ آپ کی جو ریزے چل رہے ہیں اس کے لیے شد اچھا آپ سبی رہان کے لیے اچھے گزے اور اللہ کا اراد پوری کریں ساتھ میں ہم درخواست کریں گے آپ جو نماز اگرہ کرتے ہیں اللہ کا لیے سے گجارش کیجئے کہ یہ جو کورونا گئے سال سے ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے تقریبوں میں ڈال رہا ہے وہ دور کریں اس پولیس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی روزیداروں کی دعا سنتا ہے بے شک ہمارا اللہ رب العزت ہر مشکل وقت میں اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور ہر جائز دعا قبول کرتا ہے لیکن دوستو اگر میں بات کروں کہ ان انڈیا پولیس اہلکاروں کی تو یہ وہی پولیس اہلکار ہیں جب مسلمان مسجد سے نماز ادا کر کے نکلا کرتے تھے تو یہ سب پولیس معصوم نمازیوں پر لاتھی چارج مطلب ڈنڈوں سے مارا کرتے تھے یہ وہی پولیس ہیں جو مسلمانوں کو ہر طریقے سے پریشان کیا کرتے تھے اگر میں کشمیر کی بات کروں تو انڈیا نے بہت زیادہ ظلم ڈھایا ہے کشمیروں پر کشمیریوں پر معصوم بچوں کی روتی آوازیں ماں کا چکھنا جوان بھائی کی موت جوان بہنوں کا بیوہ ہو جانا پچھلے رمضان تو یہ حال تھا کہ کشمیریوں پر کرفیو لگا ہوا تھا معصوم بچے روتے رہیں سی سکتے رہیں مائے چختی رہیں پر ان کی آواز سننے والا کوئی بھی نہ تھا پھر بھی انڈیا کے ظلم کشمیریوں پر ختم نہیں ہوئی ایک معصوم سے کشمیری ننی جان نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا میں اپنے اللہ کو جا کر سب کچھ بتاؤں گا اور شاید اس ننی جان کی آوازیں اللہ تک جا پہنچی ہیں کشمیری ماؤں کی بددعائیں لگ گئی ہیں جو کہ شاید اس کا اثر انداز پورے انڈیا میں ہو رہا ہے بے شک اللہ رب العزت کی لاتے بے آواز ہیں اور اللہ فرماتا ہے مقفات عمل سب کے لئے ہیں دوستو ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے ضروری نہیں کہ جو لوگ ہمیں بددعا دیں ہم بھی ان کو بددعا دیں ہمیں دعا دینی چاہیے کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی میں سے ہیں دوستو ہمارے بس میں صرف اور صرف اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ جل سے جل پورے دنیا میں سے اس وبا کو ختم کر دیں انڈیا کے حالات کو بہتر کر دیں اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور کشمیر کے لوگوں کو بھی جل سے جل ازادی نصب کر دیں آمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اپنی لائک اور کمنٹ کریں اپنی قیمتی رائے کا اظہار میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں مجھ کو اجازت دیں اللہ نگے بان مجھ کو اجازت دیں